میں ملتان میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا محمد آدمی تھا ریٹائر تھا مجھے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ وہ مجھے جانتا ہے یا نہیں لیکن شاید وہ مجھے جان رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں میں نے کہا جی فرمائے تو کہا اخلاص کسے کہ اب ہم جب جہاں بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی سوالات کرے گا کوئی ملک کے بارے میں پوچھے گا کوئی عالمی سیاست کے بارے میں سوال کرے گا ہمیں کیا پتا کہ وہ اس طرح کے سوال کر سکتا ہے تو مجھے کہا کہ اخلاص کے کیا معنی تو میں نے کہا کہ پورے قرآن کریم کے جو ہم مدانہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے صورتوں کا جب نام رکھتا ہے تو اس صورت کے اندر کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے اس تذکرے کے بنیاد پر صورت کا نام رکھ لیا جاتا ہے لیکن جو ہم صورت اخلاص کو پڑھتے ہیں تو اس میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس پورے صورت کے مضمون کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ نکالنا پڑے گا کہ اس پورے صورت کے مضمون کیا کہتا ہے تو میرے نزدیک اس پورے صورت کی مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی نیت یا انسان کا ارادہ اور اس ارادے پر مبنی عمل وہ ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہو اس کا رخ ایک ذات کی طرف ہو اور وہ نظر ایک ہی ذات پر مرتقز ہو ارادے اور نیت کی بھی اور اس ارادے اور نیت پر مبنی عمل کی بھی تو پھر جا کر یہ اخلاص بنتا ہے یہ میرے نزدیک اس کا خلاصہ ہے تھوڑے دیر سکوت کے بعد کہا کہ اللہ آپ پاچھ راتا فرد اگر شکر ہے کامیاب ہوگی